ایک باپ نے اپنے بیٹے کو انتیس نصیحتیں کی ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو بحیثیت والد بحیثیت باپ سن رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں ضرور کریں نمبر ایک سگرٹ نوشی سے بچو یعنی سگرٹ پینے سے بچنا چاہیے نمبر دو بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار نوے پرسنٹ اسی پر ہوتا ہے نمبر تین خود سستی چیزیں مت خریدو نمبر چار بچوں کو اپنے مزاج اور پسند کے مطابق جینے دو انہیں بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو نمبر پانچ تنقید کرنے والوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت برباد مت کرو نمبر چھے کسی سیاستدان پر کبھی اعتباد مت کرو نمبر ساتھ جب کسی سے گاڑی ادھار لو تو پورا تیل بھر کر ہی واپس کرو نمبر آٹھ موبائل کہیں تمہاری زندگی کے خوبصورت لمحات میں خلل انداز نہ ہو کیونکہ موبائل تمہاری اپنی راحت و سکون کے لیے ہے نہ کہ دوسرے کی نمبر نو کام مکمل کرنے سے پہلے مزدوری نہ دو نمبر دس جو تم سے زیادہ مالدار یا غریب ہو اس کے سامنے اپنی دولت کا تذکرہ نہ کرو نمبر گیارہ دوستوں کو قرض دینے میں محتاط رہو کیونکہ ممکن ہے قرض اور دوستی دونوں سے حد دو بیٹو نمبر بارہ مخاطب سے اس کے تنخواہ کے متعلق مت پوچھو یعنی کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی تنخواہ کے متعلق اس سے نہیں پوچھنا چاہیے نمبر تیرہ ہر چیز لکھ لیا کرو اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو نمبر چودہ بچے کو سزا اس کے جرم کے مطابق دو نمبر پندرہ قرض اسے دو جو بغیر مانگے واپس کر دے نمبر سولہ ہر کوئی تعریف پسند ہوتا ہے اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لو نمبر سترہ کسی سے اختلاف یا بحث و مباحثے کے وقت اپنے اخلاق اور صلیق مندی کا دامن نہ چھوڑو نمبر اٹھارہ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی ایک راستہ ہے کیونکہ آپ جب مر جائیں گے آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ایک واحد راستہ یہی ہے آپ کے زندہ رہنے کا کہ آپ کے علم کے ذریعے لوگ فائدہ پہنچائیں اس سے فائدہ اٹھائیں نمبر انیس اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار بقدر ضرورت ہی کرو نمبر بیس اگر کوئی تمہارے دوست کی تعریف کرے تو اپنے دوست سے ضرور اس کا ذکر کرو کہ فلان آدمی نے آپ کی تعریف کی تھی نمبر اکیس اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اسے سبق سکھاؤ نمبر بائیس شادی اس سے کرو جو مال و دولت میں تمہارے برابر یا تم سے کم تر ہو اپنے سے زیادہ جو مال میں بڑا ہو اس سے شادی مت کرو نمبر تیس کوئی چیز جب تمہیں دو بار ادھار لینے کی ضرورت پڑے تو وہ چیز بازار سے خرید لو نمبر چوبیس روز آنا آدھا گھنٹا چہل قدمی کرو اہلو نمبر پچیس تمہارے گھڑی وقت سے پانچ منٹ آگے رہنی چاہیے نمبر چھبیس تسنع اور بناوٹ سے جور رہو نمبر ستائیس معمولی چیزوں میں بحث و تقرار مت کرو نمبر اٹھائیس کسی کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ بدلے میں حسن سلوک کی امید مت رکھو نمبر انتیس جہاں بھی رہو وہاں اپنا اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرو تو ناظرین اکرام اگر آپ کو یہ انتیس نصیحتیں پسند آئی ہیں اور آپ ایک والد کی حیثیت سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں جزاکم اللہ خیرہ وسلم